اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان العیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللذین یتمنوا الصلاة ویتونوا الزکاة ومراکیون صدق اللہ علیہ ورزیم ازدان محترم برادان اسلام میرے شیعہ سننے بھائیو آپ صاحبان کے سامنے کوکم نورانی صاحب کا ایک کلپ جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے آپ نے اکثر سمات فرمایا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلافت کا معاملہ ہے تو اگر شیعہ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلافست علی کا حق تھا پہلی خلافت علی کا حق تھا تو علی نے اپنی خلافت لینے کے لیے تلوار کیوں نہیں اٹھائی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اکثر خلافت کے موضوع پہ یہی ایک اتراز بڑا ہتھیار کے طور پر ہمارے برادران کے علماء استعمال کرتے ہیں کہ مولا علی نے تلوار کیوں نہ اٹھائی دیکھیں ازدان محترم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد بالے تمام ترحالات سے مولا علی کو آگاہ کر دیا تو نے فرمایا تھا کہ علی جب ایسا وقت آئے تو صبر کرنا اور پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کعبے کو ہر بنایا ہے بیت اللہ کو اور میں مدینہ کو ہر بنا رہا ہوں جیسے بیت اللہ میں خون ریزی حرام ہے اسی طرح مدینہ میں بھی خون ریزی حرام ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی وسیحت تھی جو مولا کائنات علی بن عبی طالب کے لیے رسول اللہ کی ذات نے بیان فرمائی اور اسی وجہ سے کہ امام علی نے اپنے کہہ لے کہ جو دعا دار الخلافہ تھا وہ مدینہ سے کوفہ اس لیے شفٹ کیا تھا کہ مدینہ میں رہتے ہوئے جنگ و جدال نہیں اس سرے اگر ہوتی تو لوگ مجبور کر رہے تھے مولا علی کو تلوار اٹھانے پر جیسے کہ آپ کے پتہ ہے کہ آپ کی خلافت کے بعد حالات آپ کو سامنے جنگ جمل جنگ نہربان اور جنگ سفین کی شکل میں آئے کیونکہ خون ریزی جنگ ہونا ضروری بڑھ گئی تھی تو آپ کو باہر نکڑنا پڑا لے پھر بھی آپ نے باہر جا کے حتر الامقان یہ کوشش کی کہ یہ جنگیں نہ ہو تاریخات کے سامنے تاریخی حقائق آپ کے سامنے یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ یزید کی طرف سے حق میں مدینہ بلید بن اقویٰ کو حکم ملے گیا کہ اگر حسین بیعت کرے مجھ یزید کی تو بہتر ہے ورنہ سر بھی جائے تو خون ریزی سے بچنے کے لیے امام حسین نے مدینہ کو پاک و پکیزہ رکھنے کے لیے امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا تاکہ میرا خونہ بے نانا کا یہ حرم نانا کے شہر خون ریزی سے محفوظ رہے خون ریزی کرنا علی کا مقصد نہیں تھا خون ریزی سے بچنا مقصد تھا اور یہ مختلف حالات کے مختلف تقاضی ہوتی ہیں علی کس سے جان کرتا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انگر علی اس وقت اپنے تلوار کے وار پار تلوار کے زور پر خلافت لینے کے لیے کڑے ہو جاتے تو آئی طریقہ نے کہنا تھا کہ علی نے ایک کرسی کے لیے جان کی کرسی کے لیے بڑے بڑے جید مسلمان صاحبہ کا قتلہ کا ہے لیکن علی نظر امامہ سے دیکھ رہا تھا آنے والے مورخین کو مولا علی نے اپنے تلوار کو اپنے میان میں رکھ کے سبر میں زندگی گزار دی جیسا کہ جناب اللہ سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے جی بتائیں اللہ سے زیادہ کوئی قویہ ہے کوئی پاور ہے لیکن اللہ کے سامنے فیرون خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے انا ربکم العالیٰ کہہ رہا ہے فیرون کیا ہے کہہ رہا انا ربکم العالیٰ سب سے بڑا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو عذاب نہیں دے رہی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی زبان کو کھیج نہیں رہے اللہ تعالیٰ کی زبان اللہ تعالیٰ کی زبان کو بند نہیں کر رہے بار 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 زانہ آکے وہ اپنی نبوت اپنی ربوبیت کا اعلان کرتے اور لوگوں کو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی یہ ازاد کہا دیکھو میں نے زندہ کر دی ہے اور تلوار سے مار دیکھو کہا دیکھو یہ تو اب کرتا ہے یہ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کہتا ہے میں کر رہا ہوں تو آپ کے سامنے مگر اللہ نے انتظار کیا اللہ نے انتظار کیا بار بار انتظار کیا اور جناب موسیٰ جیسی شخصیت قلیلہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ جا ازہب ہلا فرعون تغاد جاؤ فرعون کی طرف کہ وہ باغی ہو گیا ہے تو جناب موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں بار علام میں خوف کھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا تو مجھے فرعون اور فرعونی مجھے قطر کر دیں گے پھر کرو کیا کہتے ہیں کہ آپ آنے والے میں قیلہ جا رہا ہوں میں خوف کھا رہا ہوں نبی ہے اور حیبت موسیٰ بڑی مشہور ہے حیبت والا نبی ہے پھر بھی خوف کھا رہے کیونکہ مسئلت کا اعتقاد جائے تھا میں نہیں جا سکتا اگر بار اللہ مجھے بھیجنا ہے تو میرے بھائی حارون کو میرا پشت پناہ بنا میرا مسئلی بنا دے میرا جانشی بنا دے پھر میں اس کے ساتھ آ جاتا ہوں پہلے دیکھتے رہے دیکھتے رہے مسئلت سے دیکھتے رہے کہ فیرون اپنے خدای کا دعویہ کر رہے کر رہے کر رہے کر رہے لیکن پہلے دین ہی نہیں جناہ موسیٰ نے اس کو روکا لیکن جا کہ حکم خدا وہ پھر جا کے تبلیغ کی تو یہ حکم خدا کے یہ پابند ہوتے ہیں مولا علی بھی حکم خدا حکم رسول کے پابند تھے کہ مدینہ میں خموریزی نہیں کرنی اس لیے ایک خلافتہی دوسری خلافتہی تیسے ہی آپ نے خموریزی نہیں کی اب یہاں پر قرآن کی نظر دیکھتے ہیں کہ کس نبی نے کس جگہ پہ علی مولا علی کی طرح مسلحانہ انداز میں زندگی بسر کی جب جناب نو نے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہے کہ جب انہوں نے بار بار تبلیغ کی تو پھر جناب نو کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے جن کو تم لوگ خدا کے سوا پکارتے ہو میں ان سے کنارہ کشی کرتا ہوں یہاں پر بھی جناب نو وہ ایک وقت ایسا آیا تبلیغ کر کر کے کنارہ کسی کر کے کشی کر کے خموشی سے بیٹھ رہے لوگ بود پرستی کرتے رہے اور ہی طرح جناب موسیٰ کا واقعہ بھی میں دے چکا ہوں اور جناب حارم کو جب جناب موسیٰ پیچھے چھوڑ کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد تم میرا خلیفہ ہو تو جب موسیٰ کی راتوں میں دس راتوں کا اضافہ ہو گئے پیچھے لوگ منحرف ہو گئے مرتاد ہوگے واپس مشرق ہوگے مشرقین ہوگے تو جناب حارم دیکھتے رہے انتظار بھی رہے جناب موسیٰ کے لیے جناب موسیٰ ہے تو آکے کہا کہ یہ کیا ہو گیا میں تجھے پیجھے چھوڑ کے گیا تھا اسرائیل میں تجھے تُنہے کیا کیا تو اب جناب حارم کہا رہا ہے کہ بنے اسرائیل نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے قطر کر دیتے میں نے انہیں سمجھایا 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 مگر وہ جب نہ سمجھے پھر میں نے بھی گوشہ نشینی اختیار کی اگر میں زیادہ فورس کرتا تو یقیناً وہ خون ریزی کرتے مجھے قطر کر دیتے اس لئے مولا علی کو بھی پتا تھا کہ میں نے تروار تو اٹھانے نہیں میرے پاس چند لوگ ہاں چند صحابہ تھے کم از کم کم بیش تین سو چھتیس ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اس وقت مولا علی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی مگر کلیل تعداد تھی اور مولا بھی جنگ جو دارنی چاہتے تھے خون ریزی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وسیعت رسول تھی اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس پر مسئلہ آنا عداز میں مولا علی نے کہلے کہ مسئلہ کے تحت پر گوشہ نشینی اختیار کی مگر جب خون ریزی کے لیے جنگ کے لیے لوگوں نے مجبور کیا تروار اٹھانا ضروری بن گیا پھر میرے مولا نے مدینہ کو چھوڑا تاکہ مدینہ میں امر زی نہ ہو اس لیے اپنے دار الخلافت کو جا کے کوفہ میں شفٹ کر دیا اور پھر وہاں پہ جا کے وہ جنگیں آپ کے سامنے آئی ہیں ظلف قادر حیدری چلیئے اور ہر جنگ میں فتح ہمیشہ مولا علی کے قدم چومتی رہی تھی چومی ہے اور الحمدللہ چومتی رہے گی اس لیے مولا علی نے اس مسئلہ آنا انداز میں تلوار نہیں اٹھائی کیوں کہ یہ مسلمانوں کی ایک قوت ضائع ہو جاتی مسلمان کمزور پڑ جاتے مولا علی چاہتے تھے کہ تیس سال رسول پاک کی محنت ہے اس کے میں تلوار اٹھا کے ضائع کر دوں نہیں مسلمانوں کی زندگی عزید تھی اسلام عزیز تھا مسلمان عزید تھے دین اسلام عزید تھا حکم خدا عزید تھا تو مولا علی نے تین خلافتوں تک گوشہ نشینی اختیار کی جنگ و جدل سے کام نئی لیا مولا علی جانتے تھے کہ اللہ کا وعدہ ہے بعد اللہ اللہ زینہ آمان و ایمان ور لوگوں سے اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ میں انہیں آن قریب زمین پر خلیفہ بناوں گا کیسے خلیفہ بناوں گا کم استخلیف اللہ زینہ من قبل لکم کہ جیسا کہ اس سے پہلے اللہ تعالی خلیفہ بنا چکا ہے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو